ہلو فرنڈز بیلکم ان ویٹنری ہنڈی آج ہم اس ویڈیو کے اندر کیٹلز میں ہونے والے ونڈز کی ڈریسنگ کے بارے میں جانیں گے تو ہم یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں جس میں کیٹل ونڈ پر ڈریسنگ کی جاری ہے تو دوستو ونڈ یعنی خاف جک میں اچھتی اس کو اپن سمجھ سکتے ہیں کہ آگات یا چوٹ کے کارن توجہ یا شریر کی کسی رچنا پر جو اس کی نرند ترتا ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے ätz بلکے بلکے بلک یہ بتائیں گے بلکے 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 چوٹ کے انچائی چیز 오케이 یا پنچنگ بلکے 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 têm یہ بلکے 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 کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں رکت سراب ہو سکتا ہے پیڑا یعنی درد پین ہو سکتا ہے اور گھا بند کے لپس میں رکتہ ہو جاتی ہے تو دوستو یہ بند کی ڈریسنگ کے سامنے میں کیا کیا چیزوں پر سب سے ساتھ دھانی رکھیں چاہیے اور اس پر کیا کیا کارے کیے جاتے ہیں تو یہ ہم آپ بند پر دیکھ رہے ہیں تو یدی سب سے پہلے اس میں بند کی ڈریسنگ کرتے سامنے اس کی واشنگ کرنا ضروری ہے اس پر لگوئی دھول مٹی آدھی پہلے کرنا ضروری ہے اس کے لئے ہم اس میں پوٹریشنگ پرمینگنٹ کے سولوشن سے اس کی سفائی کرتے ہیں اس پر یدی میگٹس یا کیڑے بن گئے ہیں تو ایسی سکتی میں میگٹس کو نکالنا ضروری ہوتا ہے اور اندر اس میں میگٹس نکال کر اس کی پوری طرح سے کلیننگ کر دی جاتی ہے یدی اس میں برکت سراب ہو رہا ہے تو اس کو بند کرنا بہت ہی ضروری ہوتا ہے اس کے لئے عرسٹنگ ہیموریج کیا جاتا ہے تو آپ کو ساف کر کے اس کے آس پاس کے پالوں کو کٹ کر سفائی کرتے ہیں اس کی سکن پر تنچر آئیوڈین یا پیٹرڈین لوشن پینٹ کیا جاتا ہے پوٹریشن پرمینگنٹ کو بھی اس پر لگایا جاتا ہے کوئی باہر کا پدار تو اس سے نکال دیتے ہیں اس سے اس میں نرس ڈیسٹروئے ویٹ ٹیشیوز ان کو الگ کر دی جاتا ہے اس کو نرمال سیلائن سولیوشن یا ہائیٹوژن پر اکسائٹ سولیوشن سے آپ کو بلی طریق سے ساف کرتے ہیں اور کسی بھی انٹی سیپٹک لوشن جیسے پوٹریشن پرمینگنٹ یا بیٹرڈین لوشن کا اس میں پیوم کیا جاتا ہے تو دوستو اس میں وند میں چیرہ بھی لگایا جاتا ہے اور لیکوڈ انٹی سیپٹک کا پیوم جیسے ہائیٹوژن پروکسائٹ انچر آئیوڈین کاربولک ایسٹ یا لائسول 2-5% سولیوشن کا پیوم ہم اس میں کرتے ہیں تو الگ الگ پرکار سے وند کی چکسہ کا کارے اس میں کیا جاتا ہے تو یدی اس میں رکت سراب ہو رہا ہے تو اس کو بلڈ کو روکنے کے لیے اس میں ٹنچر بینجوئن کا استعمال بھی کیا جاتا ہے پین کے لیے پین کلرس انجکشن دی جاتے ہیں اور انٹی وائٹکس کارنی میں پانچ سے ساتھ دن تک اس میں علاج کیا جاتا ہے جس سے گھاو میں ہیلنگ آدی ہو سکے ویڈیو کے اندر کی اس کے اندر نیگٹس بھی بن گئے تھے ان کو نکال دی گئے پوری طرح سے اس سے پر سفائی کر دی گئے اور اب اس پر بینڈیز کر کے اچھے ڈھنگ سے اس کو باندھا جا رہا ہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ادھکتر خروعوں میں بھی ان میں گھاو ادھکتر پائے جاتے ہیں گیلہ ہونے کے کارن یا نمی کے کارن یہ ڈوبلم اس میں پائی جاتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں سراب اس میں ہو رہا ہے اس میں تینچر پیریفر کلور کی گوز کو رکھ کر گھاو کو پیک کر دیا جاتا ہے اسٹیپٹوگروم کیپلین بیٹامین کی آدھی اس میں انجیکشن دیا جاتے ہیں اس میں کلیننگ اینڈ ڈیس انفیکٹنگ دا اسکن بھی کرتے ہیں کہ آپریشن کی اسکتی میں اس میں اسکن کو اچھی طرح سے انٹی سیپٹک لوشن سے ساف کیا جاتا ہے انٹی سیپٹک لوشن کا گھاو میں اپیوب کیا جاتا ہے گھاو کو مکھے روپ سے اسیپٹک ہونا چاہیے اس کے لئے گھاو میں بیٹاڈین لوشن کا اپیوب کر کے ڈریسنگ روپ میں اور گھاو پر بھی لگا دی جاتی ہے ادھک پاور والا انٹی سیپٹک لوشن کا یوز نہیں کرنا چاہیے کیونکہ فرسٹ ہیلنگ کو افیکٹیو کرتا ہے اس میں سلفا لینمائیڈ پاوڈر یا سیمی جولے انٹی سیپٹک دستنگ پاوڈر کا پیوب گھاو میں ہم سیون کرتے ہیں تو اس سے پہلے اس کا پیوب ہوتا ہے گھاو کے کناروں کی بھی سیون کی جاتی ہے یہ گھاو اوپری ہے یا کیول اسکن پریاد سب کوٹیشنی یا سٹیشو پر ہی پرابط کرتا ہے تو کوٹیشنی سوچرس ہی پریابط ہوتے ہیں یہ گھاو ڈیپ ہے تو اس کی دیواریں اور اس کی گہرائی الگ ہے تو ڈیپ سوچرس کی اس میں جرد پڑتی ہے اس میں دوستو انیمل کو بسرام دینے کی بہت جرد ہوتی ہے جہاں تک سمبہ ہوتا ہے روگی اور اس کے پرابط بھاگ کو آرام دیا جاتا ہے پانچ سے دس دن تک کے لئے آورشک ہوتا ہے اس کے بعد ہی ڈریسنگ کو سابدھانی پورو گھٹا دیتے ہیں اور یادی اس میں سوچرنگ ہو رہی ہے تو اس کو کاٹ دیا جاتا ہے یادی ایک گھاو کے کنارے آپس میں نہیں جڑتے ہیں تو گھاو کی دیکھیں فست میں ایرگیٹنگ دا بند کیا جاتا ہے یعنی گھاو کی دھولائی کرتے ہیں تو اس میں چلن رہیت انٹی سیپٹک لوشن جیسے بیٹاڈین پورٹیشیم پرمیمنیٹ سیولون آدی سے آپ کی صفائی کرتے ہیں انٹی سیپٹک رکشاتمک ٹریسنگ کیلاتی ہے یعنی پروٹیکٹیب دا بند آف ٹریسنگ کیلاتی ہے اس میں فورسین ملن بیٹاڈین اوئنٹمنٹ اور لبریکنٹ پیسٹ کا یوز کیا جاتا ہے آپ سامنے میڈیشن دیکھ رہے ہیں انٹیوائیٹکس ہیں اس کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پیشریس آبشک داؤنے پر اس کو ڈرپ بھی دی جاتی ہے یا آر ایل وغیرہ آدی سے اس کو ساف ان ایس کا بیوک کیا جاتا ہے سامنے پاورڈر ہے ٹی ٹی اوئل ہے پیٹاڈین پورٹیشیم پرمیگنیٹ آدی کا پونس کی ڈریسنگ میں پیشریس مہتو ہوتا ہے اور انہی کے دوارہ یہ ڈریسنگ کا کاریسم کیا جاتا ہے اس میں پاورڈر پچھڑکا بھی کیا جاتا ہے جس سے ٹی ٹی اوئل کا پیوک کر کے اس کے اندر ہونے والے جو میگٹس ہیں ان کو دور کیا جاتا ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیٹلز کے اندر میکسیمم روپ سے نورملی بھنڈ جو ہے کھوروں کے بیچ میں دیکھ پائے جاتے ہیں بارز کے دوران یا سردیوں کے موسم میں بھی اس کے اندر فوٹ روٹ کی سمسیاں بھی آجاتی ہے جس کے کارن چارہ کھانا پینہ آدھی بھی رک جاتا ہے پرباوت ہو جاتا ہے اسے پر درد بھی محسوس ہوتا ہے چلنے پھرنے میں بڑی پریشان ہی ہوتی ہے اس لئے اس کے انٹی سیپٹک ڈریسنگ کی جاتی ہے اور ساتھ میں اس کو انجیکشنز بھی دیئے جاتے ہیں جس سے کہ یہ آسانی سے ہونڈ کی ہیلنگ ہو جائے اور ہیلنگ ہونے کے بعد وہ آسانی سے چارہ پانی آتی آدھی ہے اس کا صحیح بنا رہے ہوتی ہے تو دوستو ہم نے ونڈ کی ڈریسنگ میں اس کے مکتپارس میں دیکھا نکوڈ انٹی سیپٹک اپلیو جس میں ہٹوزن پروکسائی ٹیٹچر آئوڈین کارولک ایسیڈ لائزول ان کا پیوز کیا جاتا ہے اس میں پینٹنگ وید تینچر آف آئوڈین کا پیوز کیا جاتا ہے گھاو کے ساف ہوگے تک دن میں دو تین بار اس میں تینچر آئوڈین گھاو پر پینٹنگ کیا جاتا ہے جس میں شد کارولک ایسیڈ کا یوز کیا جاتا ہے شد کارولک ایسیڈ کو خواب کی سمکون ستے پر ایک منٹ کے لیے لگا جاتا ہے دوستو ادھی ویڈیو آپ کو پسند آئیے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اس پر آوشہ کمینٹس آوشہ دیں شکریہ شکریہ موسیقی